زبور تراسیمہ اے خدا خاموش نہ رہے اے خدا چپ چاپ نہ ہو اور خاموشی اختیار نہ کر کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھوم مچاتے ہیں اور تجھ سے اداوت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبے بانتے ہیں اور ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہیں مشورہ کرتے ہیں انہوں نے کہا آؤ ہم ان کو کاٹھ ڈالیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے اور اسرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو کیونکہ انہوں نے ایکہ کر کے آپس میں مشورہ کیا ہے وہ تیرے خلاف اہد بانتے ہیں یعنی ادھوم کے اہلِ خیمہ اور اسماعیلی معاب اور حاجری جبل اور امون اور امالیک فلسطین اور سور کے باشندے اسور بھی ان سے ملا ہوا ہے انہوں نے بنی لوت کی کمک کی ہے تون سے ایسا کر جیسا میدیان سے اور جیسا وادیے کے سون میں سیسر اور یابین سے کیا تھا جو این دور میں ہلاک ہوئے وہ گویا زمین کی خاد ہو گئے ان کے سرداروں کو اور عیب اور زیب کی مانند بلکہ ان کے شہزادوں کو زبہ اور زلمنہ کی مانند بنا دے جنہوں نے کہا آؤ ہم خدا کی بستیوں پر قبضہ کر لیں اے میرے خدا ان کو بھگولے کی گرد کی مانند بنا دے اور جیسے ہوا کے آگے ڈنٹھل اس آگ کی طرح جو جنگل کو جلا دیتی ہے اس شولے کی طرح جو پہاڑوں میں آگ لگا دیتا ہے تو اسی طرح اپنی آندھی سے ان کا پیچھا کر اور اپنے طفان سے ان کو پریشان کر دے اے خداوند ان کے چہروں پر رسوہ ہی تاری کر تاکہ وہ تیرے نام کے طالب ہوں وہ ہمیشہ شرمندہ اور پریشان رہیں بلکہ وہ رسوہ ہو کر ہلاک ہو جائیں تاکہ وہ جان لیں کہ تو ہی جس کا نام یہاوہ ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے موسیقی موسیقی